بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب آج جی آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیوں سموسوں کی ایک نئی یونیک اور بہت خوبصورت سے ریسپی جب آپ یہ سموسے بنتے ہوئے دیکھ لیں گے تو آپ کا ضرور دل کرے گا کہ ہم بھی اس ریسپی کو فوراں سے ٹرائے کریں بہت آسان اور ایزی ریسپی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ہی جلد بننے والی ہے اور آپ ان کو بنا کر اور فریز بھی کر سکتے ہیں پورے ایک مہینے کے لئے اور جب بھی کچھ کرمہ کرم اور مزیدار کھانے کا دل کر رہا ہو تو فوراں سے پہلے ان کو فرائے کریں اور انچوائے کر کے کھائیں ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ میدہ لے لیا تھا میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور اس دو کپ جو نورمل گھر میں ہوتے ہیں اسے میں نے میرمنٹ کر لی تھی وہ میں نے لے لی ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون زیرہ زیرہ کو ہاتھوں کے بدل سے اچھے سے مسل کر ڈالیں گے اسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے خوشبو بھی اچھے آتی ہے اب اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون اجوائن اجوائن سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی آپ دو ملاز بھی یوز کریں اور اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون نمک اور دو ٹی سپون گھی گھی کو میں نے میلٹ کر لیا تھا اور اب اس کے ہم اچھے سے مکسنگ کریں گے میدے اور گھی کو آپس میں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو سمو سے بنے وہ کرسپی بنے دونے چیزوں کو ہم نے آپس میں اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ جب ان کے کرمز بننا شروع ہو جائیں یعنی کہ آپس میں اچھی طرح یہ جڑنا سٹارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان کو آپس میں مکس کرنا ہے اور جب اس طرح کے کرمز بننا سٹارٹ ہو جائیں تب ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور نیم کرم پانی ایڈ کرنا ہے یہ ایک دم سے پانی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے کیونکہ جو رول اور جو سموسی پرگرہ کی ڈو ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت ہوتی ہے تب بھی سموسی کرسپی بنتے ہیں اب ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور دیکھیں مکس اچھے سے ہو گیا اب اس پر تھوڑا سا ہوئی لگا گیا ہم نے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک یہ دیکھیں تب تک ہم کوئی اور کام کریں تب تک ہم سٹیپنگ تیار کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحی میں نے یہاں پر علو لیا تھے علووں کو میں نے کارٹ کر ان کو بوائل کر لیا تھا اور اب میں ان کو میشر کی مدد سے اچھے سے میش کر لیتی ہوں دو سو گرام میں نے علو لیا تھے ان کو میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب میں میں ڈالتی ہوں ان میں ہافت میں نے لیا تھا پیاز پیاز کو میں نے اچھے سے کارٹ لیا تھا چوپ نہیں کرنا ہم نے پیاز کو کارٹ کر ہی ایڈ کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ٹوماٹر ہاف ٹی سپون کشک دھنیا پاوڈر فریش کٹا ہوا دھنیا پاوڈر ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک کا ایڈ کریں گے اس میں اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں ایک چھٹکی اچوائن ہاف ٹی سپون کٹے ہوئی لال میچ پاودر اور تھوڑا سا دھنیا اب ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں آپس میں تاکہ جو مسالے ہیں وہ الوگ میں اچھے سے مکس ہو جائے ان کا ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور یہ بائننگ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے کون فلور رہی یوز کرنا ہے میدہ یوز نہیں کرنا دو سے تین ٹیبل سپون یہ ایڈ کریں گے اور اب اس کو بھی ہم اچھے سے آپس میں مکس کر لیں گے اب ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لیتے ہیں مکسچر اور اس کی چھوٹے چھوٹی سی بالز بنا لیتے ہیں بلکل لیمن سائز کی ہم نے ان کی بالز بنانی ہے نہ ہی ان کا سائز بڑا رکھنا ہے نہ ہی زیادہ چھوٹا دیکھیں اس سائز کی ہم نے ساری بالز بنا لینی ہے جتنی بھی سٹافنگ ہے اور اس کے بعد ہم اس کے بنائیں گے مزدار سے سمو سے بہت یونیک اور ڈیفرنٹ اور نیو ریسپی ہے ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا سب لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ ریسپی کیسے بنائی ہے اب جو ڈو میں نے سیٹ ہونے کے لیے لکھی تھی وہ بہت اچھے سے سیٹ ہوگی اور بہت ہی نرم بلکل اسی طرح کا ہمیں ڈو چاہیے اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ لیتے ہیں اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیتے ہیں ایک پیڑے کی طرح اس کی شیئے بنائیں گے اور بلکل جس طرح سے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے اب ہم نے اس کو بیلنا ہے اس کا سائز ہم نے کافی بڑا کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے سمو سے بنا لیکن یہ تو بلکل جس طرح سے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اور اس کا سائز بڑا کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس سائز کا ہم نے اس کو کر لی بلکل پتلی سی اور بڑی سی روٹی میں نے بنا لی ہے اب میں اس کے سکیئر پیسیز لیتی ہوں کوکی کٹر کی ہیلپ سے یا آپ اس کو چھوڑی کی مدد سے اس کے اس طرح سے سکیئر جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں اور اب جو ایکسٹر دو ہے اس کو میں نکال دوں گی بلکل اسی طرح سے اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اور اب جو سکیئر پیسیز میں نے نکال لی ہیں اس کا ہم بیوٹی فل سا فلاور بناتے ہیں اب ایک پٹی اٹھانی ہے اور اس کے چاروں کونوں ہم نے آپس میں ملا دینے ہیں بلکل جس طرح سے خط کا لفافہ ہوتا ہے انویلپ کی طرح اس کی شیپ بنا دینی ہے اور اب اس کی جو سائیڈ ہے اس کو ہم نے چینج کر دینا ہے اس کی بیک سائیڈ پر کر لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے کوئی بال بنا کے رکھی تھی اس کو ہم رکھیں گے سینٹر میں اور اس کی جو چاروں کونے ہیں ان کو پکڑ کے ہم نے آپس میں اس طرح سے ملا دینا ہے اور ایک نوک منا دینی ہے چاروں کونوں کو ہم نے اس کے سینٹر میں لے کے آنا ہے اور اس طرح سے آپس میں ان کو اکٹھا کر کے ان کی ایک نوک منا دینی ہے اب جو میں نے نیچے بنائی تھی اس کی ہم نے اوپر کی جانب پتیوں کو نکالنا ہے اور ان کو فال کر کے اس کی اس طرح سے پیاری سی پیٹلز بنا دینی ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا فلاور ہمارا اب ہمارے سارے فلاور جو ہیں وہ بلکل تیارا ہے اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوئل کو گرم کر لیتے ہیں چلیں جی تو اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہائی فلیم پر میں نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب ایک ایک کر کے سارے سموسی میں اس میں ڈالتی ہوں اور ہم ان کو فرائے کرتے ہیں فرائے ہم نے ان کو لو فلیم پر کرنا ہے کیونکہ جو چیز فرائے کی جاتی ہے وہ میشہ لو فلیم پر کی جاتی ہے تو ہی وہ باہر سے کرسپی بنتے ہیں اور اندر سے بھی اچھے سے پک جاتی ہیں تو سائیڈوں سے جو اوئل ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ اوپر سے بھی اچھے سے کرسپی ہو جائیں اور جب ایک سائیڈ سے ان کا کلر ہلکا سا آ جائے تب ہم نے ان کی سائیڈ کو چینج کرنا ہے اور اس کو دوسرے سائیڈ سے بھی اچھے سے فرائے کرنا ہے تو اسی طرح سے الٹتے پلٹتے بھی ہم نے ان کو فرائے کر لیا ہے تو دیکھیں ہماری ریسپی ٹیسٹی کرسپی اور زبردست سے سموسے بلکل تیار ہیں بلکل نئی ڈیفرنٹ اور یونیک سی ریسپی ہیں ریسپی کو لازمی ٹرائی کیا کریں اور اگر آپ کو اچھے رکھتی ہے تو لائک کیا کریں بہت ہی محنت سے بنتی ہیں تو آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی رگے گی انشاءاللہ تو اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک انشاءاللہ ملتی ہوں ایک نئی اور یونیک ریسپی لے کر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ